مصیحہ کے جلالی فاطماند اور عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام بچوں کو بہت پیار خداوند یحوے پا خدا آپ سب کو بہت برکت دے خداوند کا رحم اور فضل اور خداوند کا ترس آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہو آمین عزیز بھائی اور بہنوں ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے دنیا میں اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خوف سے دہشت سے پریشان ہیں بہت ساری اماوات بھی ہوئی ہیں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں چائنہ کے اندر اس کے بعد اٹلی کے اندر بہت لاتداد لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں اس کے بعد امریکہ کے اندر اس کی باون ریاستوں کے اندر یہ کرونا وائرس چلا گیا اس کے بعد جنرنی ڈینمارک اور دیگر ملکوں کے اندر یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی اس کے کیس تقریباً آ چکے ہیں سات سو ساڑھے سات سو تک ہو چکے ہیں اور کرونا وائرس جو ہے ایچلی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چائنہ سے آیا اور چائنہ سے پھر پوری دنیا میں چلا گیا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کوئی بھی وائرس جو ہے جب بھی اس دنیا میں آتا ہے چاہے اس کا کوئی بھی نام کیوں نہ ہو کیونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کے جب سکین کیا جاتا ہے تو وہ جو سکینر ہوتا ہے وہ سکینر سے انسان کے دماغ کے اندر کوئی نشان بنتا ہے جو کرون کی طرح ہوتا ہے تو وہ ایسے نظر آتا ہے کہ جس طرح اس کو یہ کوئی جو کرونا وائرس ہے وہ اس کو لاحق ہے وہ کرون کی شکل میں ہوتا ہے تاج کی شکل میں ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے اور آج دنیا میں بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایروپلین جو ہیں وہ بند ہیں ہوائی جہاز بند ہیں اندروں نے برونے ملک تقریباً لاک ڈاؤن ہو چکا ہے بہت سارے لوگ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں گلیاں ویران ہیں محلے ویران ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نہیں ہیں بہت پریشان حال ہیں لیکن بہت ساری سچویشنز کے باوجود بھی ان حالتوں کے باوجود بھی ہمارا توقل ہمارا بھروسہ ہمارا خداوند یحوے پاک خدا پر ہونا چاہیے میرے عزیز بھائی اور بینوں کرونا کا وائرس جو ہے اسے نکلنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم آج مسیح یسو کے فالور ہیں مسیح یسو کے ماننے والے ہیں اور مسیح یسو پر توقل اور بھروسہ کرنے والے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارا توقل ہمارا بھروسہ خداوند یحوے پاک خدا پر ہونا چاہیے یسو کے نام میں تاکہ وہ اپنے لہو کے وسیلے سے جو اس نے سلی پربھایا اس کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجاد اور چھٹکارہ اور اس وبا سے ہمیں ازاد کرے ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیلی قوم کے اندر مصر کی غلامی کے اندر جب لوگ تھے تو اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خاص فرشتے کو مقرر کیا تھا کہ جن جن چوکٹوں پر وہ برے کا لہو دیکھتا تھا ادھر سے گزر جاتا تھا اور جن چوکٹوں پر برے کا لہو نہیں ہوتا تھا وہاں حادثے ہوتے تھے لوگ مر جاتے تھے وہاں کے پلوٹے سارے کے سارے مارے گئے لیکن جشن کا علاقہ بنی اسرائیلی لوگ جن سے خدا پیار کرتا تھا وہ محفوظ تھے اس لئے خدا اند خدا نے قلام مقدس میں بتایا ہے کہ ڈر و مت آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج درودہ میڈیا میں ایک بہت الفاظ سن رہا ہوں مختلف میڈیا کے اندر چینلز کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرونا سے لڑائی کریں گے کرونا کو ہرائیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ تو کرونا سے لڑائی کر سکتے ہیں نہ کرونا کو ہم ہرا سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگ خدا مند کی ہے اور خدا مند ہی اپنے رحم اور فضل کے وسیلے سے جو ہے وہ شانتی لائے گا اگر آج کوئی شخص کہے کہ میں اس سے جنگ کر رہا ہوں یا لڑ رہا ہوں تو بہت ہماکت کر رہا ہے کیونکہ خدا مند اپنی مرضی سے اور اپنے زور بازو سے سب لوگوں کو رہائی بھی بخشتا ہے اور وبائیں بھی بھیجتا ہے اگر یہ خدا کا انتظام ہے یہ فائنل کال ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کال کے موافق عجر دینے کے لیے میرے پاس ہے تو خدا یہ فائنل کال دے رہا ہے تو پھر آج مت کہیں کہ ہم کرونا سے لڑیں گے یا اس کو ہرائیں گے کوئی مائی کا لال نہ تو اسے ہرا سکتا ہے اور نہ کرونا وائرس سے جنگ لڑ سکتا ہے کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف اور صرف خدا مند یسو مسیحی اپنے لوگوں کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ بحال کر سکتا ہے سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں آئیں ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں خدا مند کے کلامی اقدس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام میں سے کیا حوالہ ملتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور دو زبور کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی یارمی آیت میں لکھا ہے ڈرتے ہوئے خدا مند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی سے خوشی سے مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے لئے باعث سے برکت ہو اور آپ سب کے لئے لکھا ہے ڈرتے ہوئے خدا مند کی عبادت کرو اور کامتے ہوئے خوشی مناؤ آج ہمیں ڈرتے ہوئے خدا مند کے سامنے آنا ہے اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی تلوار پکڑی ہوئی ہے خدا نے کوئی ایمینیشن پکڑا ہوا ہے یا کوئی ایسا ایٹرمم ہے جو خدا جو ہے وہ مارے گا اور آپ مر جائیں جے اس طورت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا اپنے کلام کو جب نازل فرماتا ہے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ مختلف نشانیوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی وہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا اور آج بھی اس وبا کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے سو ہمیں خدا مند کے اس خوف سے ڈرنا ہے کیونکہ خدا مند کا خوف حکمت کا شروع ہے ہمیں بڑے حکمت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور لکھا ہے کہ ڈرتے ہوئے خدا مند کی کیا کرنی ہے ہمیں آج عبادت کرنی ہے ہمیں خدا مند کی زیادت سے زیادہ شکر گزاری کرنی ہے دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم سب راستہ میں حلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ جن کا توقل اس پر ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آج ہم خدا مند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بیٹے اپنے مالک خدا مند یسو مسیح پر ایمان بھروسہ اور توقل کرتے ہیں اور خدا مند یہاو پاک خدا نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں کبھی بے جار و مددگار نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا سو ہمیں ان وعدوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور مسیح یسو کو چومنے کی ضرورت ہے اس سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم خدا مند یسو مسیح کی نہیں مانیں گے خدا مند یسو سے کے آئین اور قوانین کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر اس طرح کی محلک وبائیں آتی رہیں گی اور لوگ ہلاکتے رہیں گے پریشانیاں آتی رہیں گی لیکن آج ہمیں یونائٹ ہونا ہے یونٹی میں آنا ہے اور خدا مند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجاد ہندہ قبول کرنا ہے کیونکہ اگر آج بھی اگر کوئی شخص خدا مند کے حضور نہیں آتا باطل خیالات سوچتا ہے باطل سوچیں رکھتا ہے تو کتاب مقدس کہتی ہے کہ قومیں کس لیے تیش میں آئیں اور لوگ کیوں باطل خیال بانتے ہیں آج ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے خیالات ایسی سوچیں ہم رکھیں بلکہ ہماری سوچ جو ہے مصبت ہونی چاہیے آج ہمیں خدا مند یسو مسیح کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب میں اسے پکاروں گا تو وہ مجھے جواب دے گا اور وہ میری صداقت کا خدا جو ہے میری صداقت کا خدا جو ہے مجھے ہر تنگی سے اور ہر کشیدگی سے اور ہر مشکل سے پریشانی سے نکالے گا اور مجھ پر رحم کرے گا اور میری دعا سنے گا اگر آج ہم مل کر مل کر خدا مند کی شکر گزاری کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ ضرور سنے گا اور زبور چار کے اندر اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خدا مند نے دیندار کو اپنے لئے الگ رکھا ہوا ہے جو خدا مند کے آئین کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق اس کے رحمت کے وسیلے سے اس کے بہائیو خون کے وسیلے سے چنے ہوئے ہیں وہ ان کی ڈھال ہے اور وہ کہتا ہے کہ انہیں الگ رکھتا ہے وہ کہتا ہے جب میں خدا مند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو اور اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خموش رہو آج ہمیں ضروری ہے کہ خدا نے جب ہمیں موقع دیا ہے خدا مند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں اپنے انبی بالکنیوں کے اندر رہیں تو پھر وہاں ہم دعا کر سکتے ہیں شکر گزاری کر سکتے ہیں خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں اور خدا مند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں امثال کی کتاب اس کا تیسمہ باپ اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے تیرا دل گناہ گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تو دن بھر خدا مند سے ڈرتا رہیں آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید نہ کریں کسی کو برا بلا مت کہیں اور کسی پر یا کسی کی بات پر رشک مت کریں جو دنیا داری کی وہ کرتے ہیں نہ دکھاوے کے لیے ایسے کام کریں بلکہ خدا مند سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ اس کا عجر یقینی ہے اور تیری آس جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی آج ہماری آس جو ہے صرف اور صرف خدا مند یسو مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہے اور اگر آج ہماری آس ٹوٹ جاتی ہے آج اگر ہم اس وبا کے ذریعے سے اگر پریشان ہیں تو ہماری آس یسو مسیح پر نہیں رہتی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس حالت میں ہیں آج ضروری ہے کہ ہمیں بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا مند یسو مسیح کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم خدا مند یسو مسیح کی زندگی کے مطلق مسیح یسو کی آمد کے بارے میں دیکھیں تو مسیح یسو نے تو پیشتر سے پہلے ہی بتا دیا تھا اور پہلے سے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہوگا کتاب مقدس کہتی ہے کہ اس وقت سے خدا کی بادشاہ کی خوشکبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن اسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتے سے نکتے کے مٹ جانے سے آسان ہے لوکہ کی انجیل کے اندر یہ بہت بڑی خوشکبری ہمیں ملتی ہے کہ اگر خدا کا کلام ہمیں پہلے سے اگاہ کرتا ہے اور خدا کے کلام کے اندر مسیح یسو نے پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا تھا ہم دیکھتے ہیں لوکہ کی انجیل اور لوکہ کی معرفت لکھا ہے انجیلی پیغام اور اس کا سترمہ باب اور اس کی تیشویات میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا یہاں ہے مگر تم چلے نہ جانا ان کے پیچھے ہو لینا کیونکہ جیسے بجلی اسمان کی طرف سے کوند کر ایک طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا اور مسیحی اسم نے آگے اور کہا اس نے کہا کہ جیسا نو کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کی دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے اور ان میں بیاشادی بھی ہوتی ہوگی اور اس دن تک جب نو کشتی میں داخل ہوا اور طفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے اور دیکھتے ہیں اور جسی طرح ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں اس کی انتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جس دن لوت صدھوم سے نکلا آگ اور گھندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اور مسیح یسو نے یہ اپنی زبان سے کہا ہے اور یہ مسیح یسو کے وہ الفاظ ہیں یہ وہ ساری پروفیسی ہیں کہ جو مسیح یسو نے کی اور آج پوری ہو رہی ہیں آج ہمیں بھی خدا کے خوف کے اندر خداوند کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے ہمیں آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننا ہے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہمارا راستہ جو ہے بحال ہوگا آج دنیا کے اندر بہت ساری پریشانی ہے بہت سارے لوگ الجنوں میں ہیں بہت ساری پریشانیوں میں ہیں کہ یہ وبا کب جائے گی کب ہم ازاد ہوں گے کب ہم بزنس کر سکیں گے کاروبار کر سکیں گے اور کس طریقے سے یہ پہیا چلے گا لیکن کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا لیکن خدا زیادہ دیر اپنے لوگوں کو ازمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ ازمائش سے نکلنے کیلئے راہ بھی دے دیتا ہے اور وہ راہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسو مسیح کی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیوہ قاضی کی مثال ہم دیکھتے ہیں اور لوگا کے انجل اس کے ٹھارویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اس سے عرض کی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیر کہے کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اس شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے آس پاس یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کرے اور لکھا ہے چوتھی آیت میں اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گویا میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو ابھی اس لیے یہ بیوہ مجھے ستانے آئی ہے اور میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر میرے ناک میں دم کر دے اور چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ خدا مند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں کیا یہ وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا مسیحی اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ انٹائم کے بارے میں ہے کہ آج ہمیں خدا نے جب ہلایا ہے خدا نے ہمیں جھنجوڑا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردمے سے جیوٹ تو خدا مند کا نور چمکے گا خدا اپنا نور چمکانا چاہتا ہے خدا آپ کو ہر وبا سے ہر مشکل سے نکالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ڈروں مت اگر آج ڈر ہے تو پھر ہمیں توکل اور بھروسہ کس پر رکھنے کی ضرورت ہے صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ خدا یسو مسیح ہے جس کے اوپر ہم توکل اور بھروسہ کر سکتے ہیں اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ اپنے برگزیدوں کا کیا کرے گا انصاف کرے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا آج ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بار بار اسے بیوہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے بار بار درخواست کرتی ہے بار بار ریکویسٹ کرتی ہے اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے نک میں دم کر دے گی مجھے ایسا ہی کرنا ہے جب بار بار شفایت ہوں گی بار بار دعا ہوگی بار بار خدا مند کے حضور اپنے گنہوں کا اقرار کیا جائے گا تو خدا مند ضرور آپ کو رہائی بکشے گا لکھا کہ ڈرتے ہو اس کے حضور آؤ اور کامتے ہوئے اس کے حضور میں آؤ اور بیٹے کو چومو آج ہمیں خدا یسو مسیح کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس کے بہائی و خون کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجات ملتی ہے اسی طرح بک آف ایکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے عمال جو روح القدس کے عمال بھی ہیں اس کا ستائیسما باپ اس کی تائیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یا پالوسول میں پالوسول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر میں بہت بڑا تفان آتا ہے اور جب بھی کسی کی زندگی کے اندر تفان آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یونہ نبی جب جہاز میں بیٹھا تو بہت بڑا تفان آیا تھا اور نو کے دنوں میں بھی بہت بڑا تفان آیا تھا آج دنیا کے اندر بھی بہت بڑے تفان آئے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہیں لیکن خدا ان تفانوں کا رخ موڑنا جانتا ہے لکھا ہے اس کی 23 آیت میں کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پالوس ناڈر ضرور ہے کہ تُو کیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی ہے اس لیے اے صحبو خاطر جمع رکھو کیونکہ میں خدا مند کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ویسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو قوت بخشتا ہے خدا اپنے لوگوں کو قوت کے ساتھ جذبہ بھی دیتا ہے تاکہ وہ خدا مند کی شکر گزاری کر سکے خدا مند کے حضور آ سکے خدا مند کی مرضی کے مطابق اور اس کے آئین کے مطابق چل سکیں تو آئیں ہم کتاب مقدس میں سے خروج کی کتاب دیکھتے ہیں وہاں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے خروج کی کتاب کے اندر خدا نے ہمیں پہلے سے اگاہ کیا خدا نے پہلے سے ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے خدا اند کی شکر گزاری کرنی ہے کس طریقے سے خدا اند پر ایمان رکھنا ہے کس طریقے سے ہم یحوے پاک خدا پر ایمان اور بھروسہ توکل رکھ سکتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ خدا کے کلام کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جس طرح بنی سیلی قوم کے ساتھ چلتا تھا خدا بزرگ موسیٰ کو کہتا ہے کہ چپ چاپ رہ ڈر مت آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی مت ڈریں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر اس کے چوتھ میں باپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیرک کلسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کتنا بڑا کام کیا کہ پانی کو دو حصے کر دیا خدا آج بھی دو حصے کرنے کے لئے تیار ہے خدا آج بھی نیکوں اور بدوں کو علیدہ کرنے کے لئے تیار ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور کتاب مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں چودہ باپ اس کی یارمی آیت کے اندر لکھا ہے اور موسیٰ سے کہنے لگے مصری کہ قبرے نہ تھی جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لئے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ہم کو مصر سے نکال لیا کیا ہم تُو سے مصر میں یہ بات نہ کہی تھی کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لئے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے اس وقت بھی لوگ بڑھوڑائے تھے اس وقت بھی لوگ خداوند کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے تھے آج بھی لوگ بڑھوڑا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک سوفٹ ویر ہے موبائل کے اندر اس کے اندر بہت عجیب جیب لوگوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں مزائیہ چیزیں پیش کی ہوئی ہیں اس کے اندر ٹک ٹاک میرے خیال میں اس کا نام ہے اور بہت سری عجیب باتیں میں دیکھ رہا ہوں کرونا وائرس کے تعلق سے عجیب جیب حرکتیں لوگ کر رہے ہیں خداوند کا ڈر اور خوف ان کے اندر نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بنا کے اس طرح کی وائرل کر کے تو اپنے ووٹس جہاں بنا لیں گے اور اپنے آپ کو ہائیلیٹ کر لیں گے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے خداوند کے خوف سے ڈرنا چاہیے خداوند کی حکمت کو اپنانا چاہیے اور یہاں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے بڑھ بڑھائے لیکن خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں بڑھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں خداوند کی مرضی پر چلنے کی ضرورت ہے اور بنی اسرائیل بڑے فخر کے ساتھ پھر وہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جب خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو دلیری ہوتی ہے اور کتاب مقدس کہتی ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا پھر بزرگ موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈروں مت چپچاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لئے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے اگر خدا بزرگ موسیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہے کہ چپچاپ ہو جائیں خاموش ہو جائیں اپنی زبانیں مت کھولیں مت غلط باتیں کریں اب خداوند کو کام کرنے دیں اور خداوند آپ کی طرف سے جنگ کرے گا خدا آپ کی طرف سے ہو کر آپ کو مفوظ کرے گا خدا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ کی ساری اس مشکل کو پریشانی کو نکال لائے گا اور اس وبا سے چھٹکارہ دے گا اور یہی بات بزرگ موسیٰ نے ان سے کہی اس نے کہا کہ چپچاپ رہو ڈرو مت اور خداوند کے نجات کو دیکھو جو آج تمہارے لئے کرے گا اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی قوم پھر بڑے فخر کے ساتھ وہاں سے نکلتی ہے اور مصر سے جب وہ بنی اسرائیلی قوم نکلتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پھر فراؤن ان کے نزدیک آ جاتا ہے تو جب ان کے نزدیک آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں گبرا جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں آج بھی جب جب آپ نیوز سنتے ہیں کرونا وائرس کے مطلق خبریں سنتے ہیں تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جس طرح کہ بنی اسرائیلی قوم جب فراؤن ان کے پاس آئے ان کے رات آئے وہ لوگ آئے سپاہی آئے تو وہ پریشان ہو گئے آج بھی جب جب آپ نیوز سنتے ہیں ایسی مواد کی بارے میں خبریں سنتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن عزیزو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے اندر کہ خدا نے ہمیں حلیمی اور آجزی کی رو بکشی ہے اور خدا اپنے کلام میں سے ہمیں بتاتا ہے خروچ پندرہ باپ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا مند صحب جنگ ہے اور یحویٰ اس کا نام ہے اور جب یحویٰ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ این وقت پہ مہیا کرنے والا ہے ہر مشکل پریشانی سے نکالنے والا ہے اور ہم اسی طرح ہی تو دیکھتے ہیں کہ برہام نے کیا کیا اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور خدا نے کہا رک جا رک جا آج ہمیں بھی رکنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لئے ایک بڑا موزہ ہونے والا ہے اور خدا نے اسی طرح کیا خدا آج سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے فقط ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ جو وبا ہے اسے خدا آپ کو بہت جلد چھٹکارہ دے دے گا یہ وبا رہے گی نہیں چلی جائے گی لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وبا کو دیکھتے ہوئے اس محول کو دیکھتے ہوئے توبہ کریں گے اقرار کریں گے ببتسمہ لیں گے اور وہ قومیں وہ قبیلیں جو خدا اند یہاوے پاک خدا کو یہ سمسی کو نہیں جانتی تھی آج وہ جانیں گی اور وہ کہیں گے کہ واقعی خدا اند ہی خدا ہے وہ عظیم ہے نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے ہیں آپ یہ دیکھیں کوئی اور قوت نہیں ہے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی ایسی قوت نہیں ہے صرف ایک ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے اسی اطلق ہے کہ ہر ایک گٹنا خواہ وہ آسمانیوں کو ہو خواہ زمینیوں کو ہو اس کے آگے جھکے گا اور آسمان بھی اس کا زمین بھی اس کی اگر کوئی آج کہے کہ میرا دیوتا ہے میرا معبود ہے میں آج یہ کروں گا میں وہ کروں گا اپنے دیوتوں کے سامنے جاؤں گا تو وہ ہم عاقت کر رہا ہے فراؤن نے بھی ایسا کیا اپنے دیوتوں کے پاس گیا غیر معبودوں کے پاس گیا التجائیں کی ریکویسٹیں کی رویا چلایا اور کہا کہ میرے معبودوں میرے بچے کو جو مر چکے ہیں زندہ کرو اور اس نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے خدا اپنے لوگوں کی پرٹیکشن کرتا ہے اور یہی قانون ہے یہی خدا کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ اٹھاتا جگاتا اور زوراور کرتا ہے آج خدا ہمیں بھی زوراور کرتا ہے اور ہمیں بھی وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت مت ڈرے دعا کریں شکر گزاری کریں حامد اور تعریف کے گیت کھائیں جیسا کہ میڈیا کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ حجوم میں نہ ہو تو نہ جائیں ہمیں آلہ حکومتوں کے بھی تابع دار رہنا ہے حکومتوں کی بھی ماننی ہے اور ہمیں ضروری ہے کہ یونائٹ ہونا چاہیے جب پوری دنیا کے اندر ایک بات پہ لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھ دونے ہیں مودھ ہونا ہے فاصلہ رکھنا ہے مارکس پہنے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ایک چیز سوچتا ہوں اور میرے بار بار ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ وباہ ہی ہے تو بڑے سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ حکومتیں جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں جب وہ اپنے شہریوں کو آرڈر کرتے ہیں تو سارے لوگ جہاں اپنی ان حکومتوں کے تابع ہو جاتے ہیں اور حکومتوں کے تابع ہو کے ماننا شروع کر لیتے ہیں لیکن خدا مد جو حاوے پا خدا جب اپنی قوم اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ توبہ کرو اقرار کرو ببتی سمالو اس کی راستبازی کی طرف آؤ تو ان باتوں کو کوئی نہیں سن رہا یہی لمحے فکریہ ہے اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے ڈرتے وہ اس کی حضور آنے کی ضرورت ہے اسے رحم مانگنے کی ضرورت ہے اور جب ہم خدا من خدا سے التجا کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا ہراول ہے ہمارا چڑناول ہے ہمیں قوت بخشتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی نراستی سے ہر طرح کی بیماری سے نکال لے آتا ہے اور خدا نے ایسا ہی کیا بنی اسرائیلی قوم کو بہر قلزم سے لے گیا پانی دو ہی سے ہو گیا اور جتنے بھی رات تھے جتنے بھی فراؤن کی فوجہ تھی سب کی سب غرق ہو گئیں اور وہ پانی پر ان کی لاشیں تہرنے شروع ہو گئیں جس طرح کے نوع کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو نافرمان تھے اور وہ منادی کرتا رہا توبہ کی منادی کرتا رہا لیکن لوگوں نے نام آنا لیکن جب وہ مر گئے تو ان کی لاشیں جو ہیں پانی پر تہرتی رہیں اور قوموں نے نوچ کر انہیں کھایا میرے عزیز بھائیوں بہنوں خدا یہی چاہتا ہے کہ آج خداوند کے دہنے اور دلاوری والے ہاتھ کے نیچے آئیں توبہ کریں اقرار کریں ببتسمہ لیں اور خداوند کی حضوری میں آئیں اور خداوند کے بندے کے ساتھ ہم متفق ہو جائیں خداوند کے لوگوں کے ساتھ متفق ہو جائیں جس طرح کہ بزرگ موسیٰ نے کہا ڈروں مت آج ہمیں بھی خداوند پر توقع رکھنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خداوند کی وفاداری اور تابداری میں آنے کی ضرورت ہے میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ شاہ نبی کی معرفت لکھاوا خدا کا زندگی بخش کلام اس کا اکتالیس میں باب اور اس کی دسویں آیت کے اندر لکھا ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تُو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں حراسان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا پریز دی لارڈ کتنا بڑا وعدہ خدا نے پیشتر سے ہمارے لئے کیا ہوا ہے پھر آج ہمارا ایمان ہمارا توقل ہمارا بھروسہ کدھر گیا ہے آج ہم کیوں خوف زدہ ہیں آج ہم کیوں پریشاں ہیں کیوں حراسہ ہو رہے ہیں ہمارا توقل بھروسہ اس یحوے پا خدا پر کیوں نہیں ہے کہ جو بحر کلزم کو دو حصے کر سکتا ہے اپنی قوم کو وہاں سے نکال سکتا ہے اور خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کرتا ہے اور وہ کرے گا اور کر بھی رہا ہے ہمیں مسیح یسو کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے رہا سا نہ ہو کیونکہ خدا مند کی یہ اتھارٹی ہے خدا مند کہتا ہے کہ میں ہوں سو ہوں میں الفہ اور میگہ ہوں ابتداء اور انتہا ہوں اور یہاں خدا مند خدا نے کہا کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا تو جب خدا مند نے یہ کہا ہے تو پھر ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے اور جب اس نے کہا ہے کہ میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تو وہ یقینا ہمیں سنبھالے گا ہر مشکل سے ہر پریشانی سے ہمیں ازاد کرے گا اور ہمیں رہائی بخشے گا اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں دانیل اس کا دسویں باب اور اس کی چودمی آیت میں لکھا ہے تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عارضی کرے اور عارضی کرے اور تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں اور دانیل لبی کو خدا نے کیا کیا جب اس کا ایمان خدا اند پر ہو گیا تو خدا اند سے کہا کہ تو مت ڈر اور وہ شیروں کی ماند میں جب گرائے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیروں کے مو جو ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں آج لوگوں کے مو بھی بند ہونے چاہیے جو یہاوے پا خدا کے خلاب بولتے ہیں مسیح یسو کی الہیت کے خلاب بولتے ہیں آج ان کے بھی مو بند ہونے چاہیے اور انہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں بلکہ خدا اند پر توقع کریں بھروسہ کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا خدا دانی لبی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو رہائی بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب The Book of Revelation اس کا پندرمہ باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اے خدا مند قوم تُس سے نہ ڈرے گا question mark ہے یہ مزرگ یوہنہ جو یوہنہ محبت کا رسول کہلائے جاتا ہے جسے خدا مند یسو مسیح مسیح اسو پیار کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ اے خدا مند کون تُس سے نہ ڈرے گا کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تُہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہوں گے بے شک یہ end time ہے آخری وقت ہے خدا کے سب قوم جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ساری قومیں خدا مند کو سجدہ کریں گی آ کے یسو مسیح کی آگے جھکے گا ہر ایک گٹنا اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے سامنے ہر ایک گٹنا جھکے گا سب قومیں جھکیں گی اور آج پوری قومیں آپ دیکھیں کہ وہ صرف خدا کو دیکھ رہی ہیں اپنے اپنے مبودوں کی طرف تو لوگ دیکھتے ہی ہیں لیکن مبود کچھ نہیں کر سکتے کرے گا تو صرف خدا مند یہاوے پا خدا ہی کرے گا اور اس کی طرف سب نے توکل کیا ہوا ہے کہ صرف خدا مند ہی نکال سکتا ہے خدا مند ہی بحال کر سکتا ہے اور خدا مند اپنے نام کی خاطر سب کو رہائی بکشے گا کیونکہ اسمان کی اوپر زمین کی نیچے کوئی نام بکشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم مخلصی اور نجات پا سکیں نجات اور مخلصی صرف یسو مسیح کے وسیلے سے ہی ہیں اور عزیزو مسیح یسو کا یہ کلام مسیح یسو کی یہ باتیں جو ہیں آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں خدا مند کی محبتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنے لوگوں سے کی اور اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں جب خدا مند ہے اس کا پیار ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں خدا مند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے خدا کا کلام نور بخشتا ہے اور اگر کوئی نور کے پاس آنا چاہتا ہے خدا مند کے نور کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج پھر وہ ڈرے مت اپنے آپ کو خدا مند کے حضور لائے اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری اکل سے خدا مند اپنے خدا سے پیار کرے محبت کرے اور خدا مند کو کہے کہ خدا مند تو مجھے دیکھ اور جانچ اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی گناہ تو نہیں تو مجھے ازماع اور دیکھ جس طرح بزرگ داؤد نے کہا آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا مند مجھے دیکھ مجھے جانچ اور دیکھ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں جب آپ یہ کہیں گے تو پھر خدا آپ کو اپنی محبت کے سائے کی نیچے رکھے گا اور خدا مند خدا کا دہنا اور دلاوری والا ہاتھ آپ کو سمحا لے گا خدا مند آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا اور خدا مند آپ کو برکت دے گا احبار کی کتاب اس کا انیس ماں باب اور اس کی چودویں آیت میں لکھا ہے کہ تو بہرے کو نہ کوسنا نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے دھرنا میں خدا مند ہوں Praise the Lord یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اگاہی دیتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دوسروں کے آگے رکاوت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے لئے ٹھوکر کا باعث بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے آج ہمیں راستی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو فیصلے ہوں وہ راستی کے ساتھ ہوں اور ہمارا جو کام ہے وہ کسی کو کوسنا نہ ہو کسی کو اندھے رستے پہ لجانے کی ضرورت نہ ہو اس اندھیرے کی طرف لجانے کی ضرورت نہ ہو بلکہ روشنی کی طرف لانے کی ضرورت ہو ہمارے قدم نہ دہنے مڑے نہ بائیں ہم اپنے پاؤں کے راستے کو ہم وار بنائیں اور یہی خدا کے کلام کے اندر ہمیں ملتا ہے خدا کے کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق اور اس کی شان کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے اور جس طرح کے زبورتہ اس میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے مجھے ایک کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا اور رہت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ خداوند پر توقل اور بھروسہ کرنا ضروری ہے اور جب ہم خداوند پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا کا رحم اور فضل ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج خدا نے آپ کو گریس پیریٹ دیا ہے خدا نے خوبصورت موقع دیا ہے قوموں قبیلوں سے آپ کو چنا ہے اور خدا کے آپ برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں سو مت حراسہ ہوں مت ڈریں اور جشایہ کے اس حوالے کو یاد رکھیں جہاں لکھایا کہ ڈروں مت بزرگ موسیٰ کو بھی یہی کہا گیا کہ اپنی قوم کو کہے کہ ڈریں مت آج ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے اس کے رحم کو مانگنے کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں ازاد ہونے کی ضرورت ہے اسمانی باپ یسو کے نام میں تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسو کو دیتے ہیں ہم مالی خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے ان بیٹے بیٹھیوں کے لئے جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو تیری آواز کو سنا ہے ایک ایک کو سننے والے کان قبول کرنے والا دل دے پاکیزگی کی روح حکمت و دانش کی روح دے تاکہ وہ ہر طرح کی وباہ سے ہر طرح کے خوف و حراس سے ہر طرح کے ڈر سے محفوظ رہیں اور خداوند تیرے دہنے اور دلاوری والے ہاتھ کے سائے کی نیچے رہیں مالی خداوند تو اپنے لوگوں کو ہر طرح کی وباہ سے ہر طرح کی مشکل سے پریشانی سے رہائی دے تاکہ خداوند تیرے لوگ تیرے نام سے بحال ہوں اور خداوند قوم و قبل و عمتوں میں تیری گواہی دے سکیں اور کہہ سکیں کہ یسو ناس نے میرے بڑے بڑے کام کی ہیں ہمالی خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کر فضل کر مسیح ہمارے خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین سم آمین خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور کلیسیوں کے ساتھ ہوتا رہے گاڈ بلیس یو آل موسیقی